موسیقی منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹی ہیں انہیں جرمانا شروع کر ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر کیے ہوئے جتنے اہد ہیں وفا کرنا شروع کر اپنے آپ سے ایک افا کرنا شروع کر وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ استعال دینا شروع کر اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر وہ احساس دینا شروع کر اگر نہیں کرے گا تو اس آیت میں ہی تیری اور میری زندگی بہتتام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے اگر تُو نہیں کرے گا یہ مقام اور خیال نہیں پیدا کرے گا تو ہم نئے لوگوں کو لیں گے جنہوں نے بڑائیوں کو ایک بڑائی بخش نہیں ہوتی ہے ایک زمانے کے اندر اس کے پاس سب سے قیمتی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی جان اور زندگی سے زیادہ قدر کرتے ایک ہے وقت اور دوسرا ہے تجربہ ابھی تجربہ بھی نہیں ہے ایک چیز کو دیکھنے کے دس انگل نہیں ہے ایک مسئلہ کو دیکھنے میں تنبع اور نویت نہیں ہے اور پھر سلوشن اور فتوہ نکالنے میں بھی تیرے اندر تنبع اور نویت نہیں ہے لیکن عمر چھوٹی ہے عمر تکچی ہے ابھی لیکن گھر باس ایک چیز ہے وہ اگر اس عمر میں ہو تو میں تجھے شرطیا کہتا ہوں تو اگر مرنے سے پہلے تو میری عمر تک پہنچا یا تو اپنی mid 20's اور mid 30's تک تو سوائے دعاوں کے ہمیں کچھ نہیں لے گا وہ ہے جذبہ اور حوصلہ اپنے آپ کو تھام درہنے you have the will right now اگرچہ تیرے پاس experience نہیں ہوگی تُنہے شادیاں نہیں کی بیٹا بھی تُنہے بچے نہیں پالے ابھی تُنہے شریکے کو موں نہیں دیا ابھی تک تُنہے باپ کے شریکے کو بھی نہیں سنبھالا ہوا تُنہے ماں کے شریکوں کو بھی نہیں سوالا ہوا تُنہے لوگوں کی سیاستیں نہیں سنجھی حسد بغزمی دیکھے تُنہے بھی جس طرح لوگ گیمیں کرتے ہیں کس طرح لوگ تانگیں چار جائیں گے پیری کس طرح لوگ تجھے استعمال کے تھوٹ کے پھیٹ دیں گے کس طرح تیرہ ہی آئیڈیا جینئیس اگر بیٹھا ہے پنجاب کولیز میں یا کوئی بڑا جینئیس جینئیس کیا ہوتا ہے جس کے پاس آئیڈیا کی برمار ہو لیکن مارکٹ اور سیلنگ نہیں آتی مارکٹ نہ ہو اس کے پاس پیسہ نہ ہو اس جینئیس کے پاس ایسے کتنے شہ سوار ہوں گے ہمارے ملک میں جو اقلی ذہنی لحاظ سے امان ہوں گے ابھی اس ٹینگ پر مگر ان کے پاس مارکٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے فنڈ نہیں ہے دتان نہیں ہے کمپنی نہیں آگنیزیشن تو وہاں تک ہول کرنے کے لیے جب تک تو ایک بن جائے گا وہ چیز کہ پیسہ بھی خود آئے گا لوگ بھی آئیں گے تیرے ساتھ جننے کے لیے تیرے پاس صرف اپنے پاس ایک چیز ہے کہ تھام کے رکھنا ہے وہ ویل وہ حوصلہ اور وہ مصبت خیالی کہ ایک دن آئے گا اور وہاں تک نمی زیانی کرنا اور اس وقت جب میں سٹیج پر کھڑا ہوں گا اور اس دن اپنا گیپ سناؤں گا جب تو میری اس ایک گھنٹے کی تقریر کے اندر ایک ہزار دلوں میں بھی جھرت نہیں ہو پاکے سے ایک خیال میرے منزی جانے کے لیے میں پورا کا پورا مجمع کھا کے چلا جاؤں گا وہاں تک رہ جانے کے لیے تجھے بہت جمع کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو پتر تجھے بہت گھٹا کر کے رکھنا ہے اپنے آپ چل تی وی گاڑی پر سے تنہیں چھلانگی نکالی یہ تجھے پتا ہونا چاہیے وقت کم ہے ترے پاس اور تکلیفیں لیمیٹیشنز بہت زیادہ وقت بہت کم ہے اور ریسورسز بہت کم دوست بھی کم ہے سجن بھی کم ہے اور زندگی میں سب سے بڑی رحمت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے دشمن بھی نہیں ہوں گے ترے پاس میاری اسٹین پر کیونکہ میاری دشمن بھی بہت کچھ سکھا جاتا ہے میاری دشمن بھی بہت کچھ بتا جاتا ہے اور دشمن سے جننی تو انسان کو پاورفل کرتی ہیں تو زندگی میں گروہ کرنے کے لیے تجھے دشمنیاں بھی بہت کمال کی چاہیے تجھے دوستیاں بھی بڑی کمال کی چاہیے تجھے اپنے آپ سے جن بھی بڑی کمال کی چاہیے اور اس میں رہنمائی اور اصاف بھی بڑے کمال کی چاہیے اس ٹائم پر تیرے پاس صرف ایک چیز ہے یہ کتابوں کے رٹے یہ رگاتو دگریاں حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات ہے مگر وہاں جاں گیت بٹت ہے اور چیز بنتی ہے اور چیز آگے جاتی ہے وہ ہے تیرے اندر کا آپ اس لیے کچھ پڑے لکھے لوگ نہیں بنا سکے زندگی میں ان کی سیلس مینجمنٹ سٹرونگ نہیں تھا اور کچھ کتنے ہی ماتھے لوگ تھے ماتھے سے لوگ تھے مگر کائنات کو ایک کائنات بخش کے چلے گئے کوئی مندر کلیجے کے میں بڑا خوشن جگر اور غصت تھی تنبو تھا توسیر تھی اس کے لیے اصول تھے ترکیبیں تھے تدبیر تھے معاملات تھے تفکر تھا تذکر تھا نصیحت ہے وال آتا تھا انہیں ترے خلاف نہیں ہوئے تو ابلیس ابھی کھٹے نہیں ہوئے تیرے خلاف سیطانوں کو میرچ نہیں لگی ابھی تیرے خلاف مزاجوں کو تیرے خلاف ابھی میرچ نہیں لگیں گو مزاج تیرے خلاف نہیں گئے وقت ہے تیرے پاس کہ تو اپنی بنیادی سوچ کو پکا کر روز پکا کر وہ ٹوٹے گی اس عمر میں پھر پکا کر وہ ٹوٹے گی شک میں جائے گی پھر کھٹا کر موسیقی اپنے ٹینک لے گے اور توپے لے گے آجاتا ہے اس میں مو دینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں سے ساتھ آجاتا ہے شک سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو آلے سے میسیج آجاتا ہے میسیج سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو شہبات آجاتا ہے سبر کیسے کروں میں حب سے نفس یہ اپنے ہاتھ کو روکوں کیسے کہ میں ایک دن باہر آ کے مولا جٹنا بن جاؤں میں کیسے روکوں اپنے ہوں تو آجاتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہاں آپ نے کہا سبر دے تصبر سبر کرنے کرانے سے آتا ہے انپورٹ ایکسپورٹ سے نہیں آتا سبر تجھے کر کر کے آ جائے گا سبر کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اس کی کوئی کریکلم نہیں ہے کوئی نساب نہیں ہے سبر کا سبر کرنے کرانے سے آتا ہے بیٹا دوسرا سوال ہوا میں آجز نہیں ہو پاتا میں ہمبل نہیں ہوں ہر وقت ہی میں ہے میرے اندر میں آجز اور ہمبل ہونا چاہتا ہوں ہمتے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھ ہیں میرے کیسے آجز نہیں آپ سے نے برمائے الحلم بتحلی آجزی آجزی کرنے سے آتی ہے تو کرے گا تو کرتے کراتے ہو جائے تو مزاج اللہ اپنے اندر لوگوں کی عزت کرنے کا تو مزاج اللہ اپنے اندر اپنے علم کی عزت کرنے کا تو مزاج اللہ اپنی حیثیتوں کی عزت کرنے کا تو مزاج اللہ اپنے بابات کی عزت کرنے کا تو مزاج اللہ اپنے ان اداروں کی عزت کرنے کا تو علم والوں کا لوٹا اٹھانے والا بند تو خود علم کا ایک بہار بن جائے گا آجزی آجزی کرنے سے آتا اور تیسرا سوال کیا ہے کسی میں یہ علم کیسے آتا ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کتنی جلائی علم پڑھنے پڑھانے سے آتا تو جو سیکھے گا جب سکھائے گا اور عمل کرے گا خود علم کی ایک دستگیر بن جائے گا تو خود علم کی ایک شما بن جائے گا یہ سب کرنے کے لیے کہ میں اپنی اس عمر میں اور اس سے آگے جو سٹیشن ہے اور پھر اس سے آگے جو سٹیشن ہے اور ہر سٹیشن پر جنگیں ہیں اور ہر سٹیشن پر بلائیں ہیں اور ہر سٹیشن کی مرزلت ہیں اور ہر سٹیشن پر عزت ہیں اور ہر سٹیشن پر مسائل ہیں وہاں سنبھالنے تک کے لیے جنگوں کے اندر علم حاصل نہیں کیا جاتا امن کے وقتوں میں تیاری کی جاتی ہے جنگوں کی یہ ہیں وہ وقت جب تمہیں جمع کرنا ایک ہٹا کرنا ہے تو میرا سوال ہے میرے بچوں سے میرے بیٹوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں خون بیٹھا ہے میری قوم تو یہ بتا تو یہ وقت کیسے ضائع کر سکتا ہے تو کیسے کان دے سکتا ہے اس فضول انسان کو جسے تیری کوئی پروانی ہے کل کو جب تو تن تنہا کھڑا ہوگا جب فیملیوں میں تجھے عزت نہیں مل رہی ہو جب تیری بیوی کو بھی عزت نہیں مل رہی ہو کیونکہ تو ماتھا تھا جب تجھے دوست بھی مونی لگیں گے تیری قوموں کو کنمنس کرے تو بتا آگے جو آگے کے وقتوں پر تجھے گھداریاں جو تیرے ساتھ ہوں گے جو بے وفائیاں کھڑی ہیں آگے تیرے جو چلتے بھرتے ہیں تیرا فون ہی نہیں اٹھایا جائے گا تیرے میسج کا جواب نہیں آئے گا لوگ تیرا کانٹریکٹ قبول نہیں کریں گے تیرا مال بکے گا نہیں تیرا گیت سنا نہیں جائے گا بتا کیسے سب آلے گا کیونکہ اللہ بھی تونے نہیں تلاش کرنا اور میں نے رب کے پاس جا کے بھی سائیکالوجی اور نفسیات مضبوط نہیں کرنی اپنے آپ کو ویسے بھی مضبوط نہیں کرنا کہ میں میں ہوں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں کہ کوئی استعمال کر کے چلا جانا خود اپنے ہاتھ کو نہیں کھلنے دوں گا اپنے آپ سے تو خود بھی مضبوط نہیں کرنی رب کے ساتھ بھی علویت اور عبودیت مضبوط نہیں کرنی اور کائناتز میں بھی گوھر و فکر نہیں کرنی تو پھر ہم بنیں گے وہ کاش اگر مگر کوئے میں بیٹھا با مینڈر جو چائے کے ڈھاگوں میں بیٹھ کی یا کیسے شعب سے کہہ رہا ہوگا پاکستان بہت نازل دور سے بہت ہے تو آج تو میرے پورے کلام میں سے صرف ایک نکتہ نکال انا کسی کو بتائے بغیر باندھ لے اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا صرف تیرا ترک آپ سے تعلق ہے یہ میری زندگی اور میں عزت کرتا ہوں اور اگر آج میں عزت کروں گا تو اس کا وقار لوگوں کے سینے میں بھی پیدا ہوگا میری گلے کے اندر میری آواز میں وہ در تک پیدا ہوگی جب میں اپنے کلیجے کو در دوں گا میں لوگوں کے سینوں کا احساس اور گرمائش تک بنوں گا جب میں اپنے سینے کو دھرماؤں گا کنٹین کروں گا اس آرکوٹ میں دو منٹ میں تھڑ جانا دو منٹ میں لڑائیاں جھگڑے کرنا دو منٹ کی عشق اور دو منٹ کی لڑائیاں یہ جھگڑے بیٹا اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا سوائے بیزتیوں کے اور رسائیوں کے تو نے اپنے آپ کو بنانا ہے پڑائی کر جن یاد رکھ پڑائی کے ساتھ جس چیز نے تیرا آگے گیت بگنا ہی تیری شخصیت کی وجہ سے کردار بڑے کر اپنے کردار سکسس کھڑی کرے گی تیری زندگی اپنی جیت اور اپنی ہار کردار سے ڈیفرین کرتا ہے ان سے یہ پلس مائنس اور یہ ویلیوز اور میجرمنٹ سے ہار جیت نہیں ہوتی کہ یہ چار رفے انہوں سے کول چلے گئے تو پانچ رفے میرے کول آگے گئے یہ ہار جیت نہیں ہوتی ہار جیت ہوتی ہے کہ کردار کھڑا میدان میں نہیں کھڑا تو اپنی مسکراہتوں سے اپنی دشمنیوں کو تُو نے اعرام کرنا ہے اپنے مزاج سے تُو نے اپنی شخص کو کہتے ہیں نا گریس کے ساتھ ہارنا سی بھرن کے ساتھ ہارنا سی مزاج کے ساتھ ہارنا سی کہ اگلوں کی جیت کا مذہبی خراب کر دے تو کرکڑا کر یہ کیسے کرے گا اتنا بڑا ایک چھوٹا سا بھوٹا ایک چھوٹا سا پھول ایک چھوٹیا سا بیچ کیسے بڑتا ہے اتنا بڑا جگر کلیجہ کیسے بڑتا ہے اس چیز کے خلاف جا کے جو نفس کو پسند نہیں جگر کلیجہ کیسے بڑتا ہے وہ کرنے کے بعد جگر بڑتا ہے جو من نہیں چاہتا تھا جو لوگ نہیں چاہتے تھے جگر کلیجہ بڑتا ہے جب انسان اپنی کاٹی لگاتا ہے اور اپنی نفی کر جاتا ہے تو ایک فلسفہ ہے جو خود لکھے گا اپنے آپ تو ایک تحریر ہے جو تیرے ہی ہاتھوں سے لکھی جائے تو ایک خطاب ہے جو خود اپنے لفظوں کو جملوں کی شکل دے گا کمپلین شکایتیں ہیں یہ کوئی نہیں سنے گا یہ کرنی بھی نہیں چاہتا تو تو خود ایک فلسفہ ہے جو خود تحریر کرے گا اس لیے اللہ کہتا ہے اِنَّا حَدَئِنَا حُسَبِيلَ رَسْتے دکھا دیئے ہیں تو یہ ہم اِمَّا شَاکِرَوْا اِمَّا قَفُورَ leave it or take it تو پیغام اٹھاتا ہے ٹیبل سے یا نہیں اٹھاتا فیصلہ تیرا ہو فیصلہ تیرا ہوگا تو تو فیصلوں کو کیا فیصلہ سناتا ہے دنیا کے فیصلے جو تیرے خلاف کھڑے ہیں تو ان کو کیا فیصلہ سنانا چاہتا ہے یہ بھی فیصلہ تیرا ہوگا اور آخری بات یہ ایک دن کا کام گیا یہ لمحوں کے اندر نہیں ہوتا یہ لحظات میں نہیں ہوتا زندگی ہے لمحہ سفر اور اسے تینہ شروع کر اسے اتارنا شروع کر اسے سوارنا شروع کر اسے جمع کرنا شروع کر جتنی بھگری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو مہین کرنا شروع کر رستوں کی پہچان کرنا شروع کر رستوں پہ رستیں بنانا شروع کر رستوں سے منزلیں مت مان رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹی ہیں انہیں جروانا شروع کر ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مطام دینا شروع کر چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر کیے ہوئے جتنے اہد ہیں وفا کرنا شروع کر اپنے آپ سے ایک افا کرنا شروع کر وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر اپنے حسن کو اور اپنے ان ووال کو وہ استعال دینا شروع کر اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر